ڈرین ٹاؤن میں سنیری بینک کا سیکیورٹی گارڈ ڈاکو سے مل گیا نو کروڑوپے کی کرنسی اور زیورات لوٹ کر فرار ہونے کو تھے کہ ڈولفن فورس پہنچ گئی اور واردات کو ناکام بنا دیا پانچوں ملزن گرفتار کر لیے گئے ڈرین ٹاؤن میں نیجی بینک کے باہر چار مشکوک افراد ڈولفن سکارڈ کو خبر مل گئی اس سے پہلے کہ فورس کے جوان پہنچتے چاروں ڈاکو بینک میں داخل ہو گئے اور ان کا ساتھ دیا بینک کے اپنے ہی سیکیورٹی گارڈ صداقت نے ڈاکو نے پہلے تو کمال ہشیاری سے بینک میں لگے کیمرو پر سپری کر دیا اور کیمرے کی آنکھوں کو کیا بند پھر بینک گارڈ سے مل کر لوکرز کے تالے توڑے اور نو کروڑ سے زائد کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی اور تلائی زیورات بیگوں میں بھر لیے ڈاکو لوٹمار کے بعد فرار ہونے کو تھے کہ ڈالفن سکارڈ اور پیرو کے جوانوں نے بینک کو چاروں اطراف سے گھیر لیا فورس اہلکار بینک میں تاخل ہوئے اور بقابلے کے بعد چاروں ڈاکووں اور سیکیورٹی گارڈ کو گرفتار کر لیا ڈکیتی کی واردات میں گرفتار ہونے والے تمام ملجموں کا تعلق کے پی کے سے ہے کمال حسین، مزر علی، سید محمد، پارا چنار اور احمد شاہ کا تعلق پیشاور سے ہے جبکہ سیکیورٹی گارڈ صداقہ حسین ہنگو کا رہائشی ہے ڈکیتی کی بڑی واردات اکام بنانے پر ایس پیو ڈالفن سکارڈ بیلال زفر نے ڈالفن اور پیرو کی ٹیموں کے لیے نکت اینام کا اعلان کیا ہے سر فراز خان لا ہول نیوز گرین ٹاؤن میں ڈالفن اور پیرو فورس کی کارروائی، بینک لوٹنے کی بڑی واردات ناکاب سیکیورٹی گارڈ سمیت پانچ ملزم گرفتار، چار ڈاکو سنیری وینک سے لوٹ مار کر کے فرار ہونے لگے کہ ڈالفن اور پیرو فورس نے گھیرے میں لے لیا اس پر بات کریں گے سر فراز خان سے سر فراز کہے گا ڈالفن اور پیرو فورس نے بروقت کارروائی کی ہے اور بہت بڑی واردات کو ناکام منا دیا ہے جی بلکل آمنہ آپ نے ٹھیک کہا ہے ڈالفن فورس پیرو فورس کی جانب سے آج جو ہے وہ بہت بڑی کارروائی کی گئی ہے اور یہ صدر ڈوین کا علاقہ ہے جہاں پہ سنیری بینک کو لوٹا جا رہا تھا نو کروڑ پیاتلائی زیورات اور اس کے ساتھ ساتھ بیرونی کرنسی تھی جو پولیس کی جانب سے بروقت اطلاع ملی اور اس کے بعد پیرو فورس ڈالفن فورس کی جانب سے علاقے کو گیرے میں لیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ ہی دیر بعد تمام تر پانچ کے پانچ افراد کو دھر لیا گیا ہے دوسری جانب ڈالفن فورس کی جانب سے متلکہ جو ہے وہ تھانے کو ملزمان ان کے حوالے کے کر دیے گئے ہیں ایس پی صدر ڈوین علی رضا جو ہیں وہ اس سارے واقعہ کی تحقیقات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ مجود ہیں ایس پی صدر ڈوین علی رضا ان کے ساتھ بات کرتے ہیں سر پولیس کی جانب سے آج جو ہے وہ بڑی کارروائی کی گئی ہے آپ کی تحویل میں آگئے ہیں ڈاکو ڈاکو کہاں سے تعلق رکھتے تھے آپ نے ابتدائی تحقیقات کے مطابق ڈاکو کا تعلق کہاں سے ہے اور کتنی وارداتوں میں یہ ملوث ہے ڈاکو بیسیکلی پارچنار سے ہیں کچھ لوگ کچھ پشاور سے ہیں اور ایک جو گن جو سیکیورٹی گارڈ تھا وہ ہنگو سے ہے یہ سارے بیسیکلی کے پی کے سے ہیں یہ ایک ان کے بیچ میں مین ایک جوائنٹ ہے بندہ جو ان کو سب کو کلیکٹ کر کے لائے یہ رات پنڈی سے آئے ہیں ادھر اور صبح صبح بینک میں گھسے ہیں وہاں پہ یہ واردات کی انہوں نے لیکن الحمدللہ کس واردات کو پولیس نے اور ایکٹیو رسپونس نے جیسے آپ نے کہا اس نے اس کو ناکام بنایا ہے اس میں جو بینک آثورٹیز ہیں اور جو اسپیشلی سیکیورٹی گارڈ کا رول ہے اس سے یہ صاف ظاہر نظر آ رہا ہے کہ ان کی اس میں جو ہے کتائی نظر آ رہی ہے ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں ادھر ویس یہ ایک بہت بڑا جو ہے ایسا ہے کہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ بینک میں ایسے وارداتیں ہوتی رہی ہیں کیا جو سیکیورٹی گارڈ کی کمپنی ہے پولیس بھی گاہے بگاہے جو ہے وہ مختلف ڈویزنوں کی گشت کرتی ہے اور ضرورزانہ کی بنیاد میں ریجسٹر چیک کیا جاتا ہے سیکیورٹی گارڈ کا کیا آپ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی گارڈ کی اس قسم کی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ کیونکہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی وارداتوں میں سیکیورٹی گارڈ جو ہے وہ خود اس میں ملوث ہوتے ہیں تو آپ کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے بلکل بہت امپورٹنٹ ہے سیکیورٹی گارڈ کے انٹیسیڈنٹس کو چیک کرنا سیکیورٹی گارڈ کو ویریفائی ہونا سیکیورٹی گارڈ کی جو ایکشلی ریکروٹمنٹ ہے کہ وہ بندہ باعتماد ہو اور اس کے پاس ریفرنسز ہو وہ عام بندہ نہ لگایا جائے کیونکہ اس کے حوالے سارا بینک ہوتا ہے یہ امپورٹنٹ جگہیں ہوتی ہیں تو وہاں پہ سارا بریچ اس کی وجہ سے ہوا ہے یہ اندر گسے ہیں گس کے انہوں نے اتنا زیادہ سمان اٹھایا جس میں کروڑوں میں پیسے ہیں اور کلوز میں اور کیجیز میں اس میں جیولری ہے کیونکہ الحمدللہ بروقت جو کاروائی تھی ڈالفن اور پیرو کی اس کی وجہ سے یہ پکڑے گئے ہیں اس میں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک بڑا اچھا کرائم فائٹنگ میکنزم بنا ہوا تھا جس کے وجہ سے یہ پکڑے گئے ہیں ڈی ای صاحب وقاص نظیر صاحب ریسنٹلی ایک بورا میکنزم بنایا گیا تھا کوئک رسپونس کا اور جس میں پٹرولنگ تھی جس میں کرائم فائٹنگ ٹیم میں بنی ہوئی تھی اس کے وجہ سے یہ فوراں سارے پہنچے ہیں اچھا سر ڈالفن کی جانب سے آپ کی تحویل میں دیئے گئے ہیں یہ تمام پانچ افراد ابھی ابتدائی جو تحقیقات آپ نے کی ہیں اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا سو فار جو میری انیشیل ہے وہ ہم ایک تو کاؤنٹنگ کر رہے ہیں اماؤنٹ کی ساری کے ایگزیکٹ کیا ہے اس کے بعد جیولری کے بارے میں بھی وہ سارا وہ ڈیٹا کٹھا ہو رہا ہے کیونکہ یہ کافی اماؤنٹ ہے تو اسے ٹائم لگے گا اس کے علاوہ میں نے بیسک انفرمیشن کلیکٹ یہی کیا کہ یہ کے پی کے رہنے والے پارچنار کے ہیں تین لوگ ایک پشاور کا ہے ایک جو گارڈ ہے وہ ہنگو کا ہے یہ پانچ لوگ ہیں اور یہ جو سارے ہیں ان کے بیچ میں ایک اور دو تین بندے ہیں جن کا یہ نام لے رہے ہیں جو کہ ان کو کلیکٹ کر کے ادھر لائے ہیں جو ان کے پیچھے کام کروانے والے ہیں جو گینگسٹرز ہیں تو وہ ہیں سو فار یہ انفرمیشن ہے انشاءاللہ اس طرح یہ ساری چیزیں نکل آئیں گی اور اس گینگ تک ہم بالکل ساری کو تھریش کریں گے جو پیچھے آپ کی سی ڈی آر برانچ پہ جب کوئی بھی گینگ پکڑا جاتا ہے اس کے بارے میں معلومات لی جاتی ہیں آپ نے ان کے بارے بھی معلومات لی کیا اس سے پہلے بھی یہ ڈکیتی رہزنی چوری یا اس قسم کی آہ کرائم سے ریلیٹڈ وارداتوں میں ملوث تھے ابھی جو انفرمیشن ابھی لے رہے ہیں ہم کیونکہ ہمارا سی آر وغیرہ کی چیزیں ابھی ویریفائی کرنی ہیں باقی سو فار آہ یہ یقیناً اس میں ملوث پائے جائیں گے آہ یہ لوگ تجربہ کار لگتے ہیں اس طرح گینگ کا آنا کرنا لیکن یہ ساری چیزیں آہ فائنل ہوں گی جب ہم ساری آہ چیزیں ویریفائی کر لیں گے سی آر او سے ریکارڈ سے ان کی ہسٹری سے تو کریمنل ریکارڈ سے آہ جی جیسا کہ آپ نے اس پی صدر علی رضا کی بات سنی ان کا کہنا ہے کہ تحقیقات کا دائرہ کار جو ہے وہ اسی کیا جا رہا ہے خیبر پختون خواہ سے ان پانچوں افراد کا تعلق بتایا جا رہا ہے اور جو سیکیورٹی گارڈ تھا وہ ان اس تمام واقعہ اور پیرو فورس کی کارروائی بینک لوٹنے کی بڑی وعدات ناکام بنا دی سیکیورٹی گارڈ سمیت پانچ ملزمان گرفتار کے لیے گئے ہمارے نمائندہ سرفراز خانہ میں آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا